احمد کی حدیث ہے جعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَنْ يَدْخُلَ نَعْجُلُنْ شَهِدَ بَدْرًا وَلْهُدَيْبِيَا کہ اوہ آدمی جو غدبِر بَدْر میں حاضر ہوا سلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا وہ کبھی بھی جعنم کے اندر نہیں جائے گا ایسے سی بخاری کے روایت ہے کہ اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم کی دن فرمایا اَنْتُمْ خَيْرُ أَحْلِ الْأَرْضُ وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعْمِيَا اسے بخاری کے روایت ہے حضر جعبت ماتے ہیں کہ مانیبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کیا فرمایا تم اس وقت زمین میں سب سے بہتر لوگ ہیں سب سے بہتر لوگ ہو زمین کے اندر وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعْمِيَا اور ہم چودہ سو لوگ تھے اسے پہلے پاتھ آ چکی ہے کہ سلی عدیبیہ کے اندر چودہ سو صلی اللہ علیہ وسلم کی دن شرکت کی تھی اور ان تمام لوگوں کے بارے مارد بھی نے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں سب سے بہتر لوگ ہیں اور وہ چودہ سو لوگ تھے تو ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حاتیب رضی اللہ علیہ وسلم یہ جو سو ہو گئے ان سے جو بھول ہو گئے یہ انسانیت کی بنیاد پر ہوئی تھی ایمان انہیں گمی کی بنیاد پر دیئی تھی اور یہ وہ صحابی ہیں جو جنہیں جنت کی بشارت مل چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ہمارے بھی کی بہتر حضی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کبھی جانب کے اندر داخل نہیں ہوں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اسے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے خاص طرح سے بدری صحابی ہیں اور غزر بدر کے بارے میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں ہماری اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رما دیا کہ اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کی بات پر کیا ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود دلار دنان کے بارے میں اعلان کیا